بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدگاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى جَعَلَ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجَدًا وَتُرَابْهَا تَهُورًا حضور فرماتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم نے میرے لئے زمین کو نماز کی جگہ اور اس کے خواب کو پاک کرنے والا قرار دیا ہے شہر فارسی شہب بنخبہ مطن صفحہ تین سو انہتر پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ زمین جو مٹی ہے جو اصل زمین ہے وہ مسجد ہے مطلب کہ ہم جہاں بھی چاہیں زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کی خواب بھی پاک ہے اسے ہم تحرات کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یعنی دو مسئلہ کو یہاں بیان کر جائے رہے ہیں ایک سجدے کی جگہ کوئل کے لئے اور ایک تحرات کے لئے تحرات مطلب تیموم کا اشارہ ہے اس میں اور مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ کا اشارہ ہے تو مٹی میں سجدہ کیا جائے گا اور مٹی سے بنی چیزوں پر سجدہ کیا جائے گا تو ہم لوگ جو نماز میں سجدگاہ کا استعمال کرتے ہیں یعنی مٹی کے ایک ٹکڑے کا جو خاص گول شکل میں بنا کر رکھتے ہیں یہ لکڑی کے ٹکڑے کا یا دونوں ناک کے ناہونی کے صورت میں جو کاغذ کے استعمال کرتے ہیں اسی بنا پر کرتے ہیں کہ زمین سجدہ کی جگہ ہے مٹی سجدہ کی جگہ ہے تو مٹی پر سجدہ کرنا ہمارے لئے بہتر ہے بلکہ مٹی پر سجدہ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے مٹی کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دی ہے یعنی سجدہ کرنا ہے تو مٹی پر سجدہ کرنا ہے اور اس کے طرح تہور ہے یعنی پاک کرنے والی ہے یعنی اگر پانی نہ ہو تو اس کی صورت میں جب تیمم ہم کریں گے تو مٹی کی خاک سے کریں گے زمین ہی سے کیا جائے گا تو سجدہ اور تیمم یہ دونوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سجدہ پر سجدہ کرنا ہے اس لئے کہ وہ مٹی سے ہے خاک پر تیمم کرنا ہے کہ وہ بھی مٹی کا ایک حصہ ہے